ایل شیم ہند ایچی اپ او ون ٹو ون فائف این ٹونٹی ون بائی یوزنگ فرائیم فیکٹر اسن میتھڑ تو فرائیم فیکٹر کا مطلب کیا ہے ان نمبر کو پرائیم نمبر کے ملٹیپلائی کے روپ میں لکھنا تو پرائیم نمبر کون سے ہوتے ہیں یہ رہتے ہیں آپ کے دو تین پانچ سات جیسے بارہ کے فیکٹر کریں گے اس میں سرپتم اپنا دو کا ڈیوائیڈ کیا ہے کتنا ہوگیا چھ بار چھ میں دو کا ڈیوائیڈ آپ کا تین میں تین کا ڈیوائیڈ آپ کا ایک وار تو بارہ کے فیکٹر کیا گے دو گناہ دو گناہ تین اس کو کیا لکھ سکتے ہیں دو دو وار ہے تو دو کی گھات دو تین ایک وار ہے تو تین کی گھات ایک چھیک شیمرلی فندرہ کے فیکٹر کیا ہے تو کیا گے آپ کا تین گناہ پانچ تو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں تین کی گھات ایک اور آپ کا پانچ کی گھات ایک اکیس کے فیکٹر کیا ہے تو کتنا آگیا تین گناہ سات اس کو کیا لکھ سکتے ہیں تین کی گھات ایک اور سات کی گھات ایک ایسے لکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا اچھی ہے اپنا HCF اور LCM HCF میں کیا کرنا ہے نیون تم گھات کا کومن فیکٹر لینا ہے ایسا فیکٹر کومن فیکٹر کیا ہوتا ایسا فیکٹر جو یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یعنی جتنی سنکھیاں ہم HCF یا LCM نکال رہے ہیں اس سبھی میں یہ دی آپ کا کومن فیکٹر ہے ایسا فیکٹر جو سبھی میں وہ کومن فیکٹر ہے چکے اوکے تو کیا کریں اس کو لے لیتے ہیں تین کو اس کا نیون تم گھات کتنا ہے تین کا نیون تم گھات ایک ہے تو HCF کتنا آگیا آپ کا یہاں سے LCM میں کیا کرنا ہے ادھیک تم گھات لینا ہے سبھی فیکٹر لینا ہے اور ادھیک تم گھات کا فیکٹر لینا ہے یعنی یہاں پہ دو ہی لیں گے تین کو بھی لیں گے پانچ کو بھی لیں گے سات کو بھی لیں گے لیکن دھیان کیا رکھنا ہے اس کا دکتم گھات لیں گے دو کا دکتم گھات کتنا ہے دو تین تین کا دکتم گھات کتنا ایک پانچ پانچ کا دکتم گھات ایک سات سات کا دکتم گھات ایک اب ان کا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کتنا آگیا چار سو بیس آگیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایٹس ایف انڈ ایل سیم نکالا سرندر کلیر یوٹیوب پر سارچ کریں اور ہمارے انیو ویڈیو دیکھیں